سرطا جزیز صاحب ایک بیان آپ کی جانب سے بھی دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو بیان پاکستان کی جانب سے دیا گیا اس جاریت کا یہ جواب ہے جو نرندر مودی نے کی جو بلوچستان کے حوالے سے جو ان کا بیان تھا اور جس طرح کا جارہانہ رویہ مسلسل بھارت کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے کیا ہم اپنا معاملہ ایفیکٹیولی پٹ اپ کرنے میں کامیاب رہے اپنی اس بیان سے وہ تو خیال دنیا فیصلہ کرے گی جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے وہاں کے جو حالات ہیں کشمی کے وہ جیسے میں نے اپنے بیان میں کہا وہ سب کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آٹھ جولائی کے بعد سے جس مسلسل طریقے سے لوگ اتجاج کر رہے ہیں اور جس بڑی تعداد میں کر رہے ہیں اس سے ان انڈیا کی یہ کلیم یا یہ الیکیشن ہے یہ کراس بورڈر ٹیررزم ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ زیادہ تر لوگ کشمیری ہیں اور نوجوان ہیں اور نہتے ہیں اور اتجاج کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ستر بے گناہ لوگ شہید کر دیئے وہ کچھ ہزار اب تک انجرڈ ہیں زخمی ہیں اور اس میں اس طریقے سے زخم کی ہیں کہ پہلے گن کے ذریعے سو سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ کرشو لگا ہوا ہے اور ساتھ میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور انٹرنیٹ بھی بند ہے ٹیلی فون بھی بند ہے کسی کو اجاز نہیں ہے وہاں جا کے دیکھنے کی تو یہ حالات آج سے پہلے میرے خیال ہے جتنے بھی اتجاج میں کشمیر بھی کبھی نظر نہیں آئے اور اس کی وجہ سے اب اندرستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں مجید صاحب کیا ضرورت ہے بلکستان کے ذریعے کشمیر میں جو حالات ہیں پہلے تو اس کی بات کریں اور جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا تو پہلی بات تو یہی ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کشمیر کے حالات جو ہیں وہ معمول کے مطابق نہیں ہے اور انڈیا کا جو نیریٹیو ہے کہ یہاں کشمیر کا مسئلہ کوئی نہیں ہے اور وہ اب ایک صرف کراس بارڈر ٹررزم پاکستان روک گیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا اس کی بھی اب نفی ہو گئی ہے تو ایک دیڑھ مہینے کے اندر اندر چالیس دن کے اندر اندر وہ تمام دعوے جو انڈستان نے کشمیر کے بارے میں کیے تھے ان کی نفی ہو گئی ہے اور اب ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں وہاں کے نوجوانوں نے قربانیاں دے کر اتنے ظلم سہہ کر اور مستقل جو اپنیٹر پیدا ہوئی ہے بلا شک آپ درست پر مارے ہیں یہ تمام باتیں ہم سب کے سامنے برکل روزی روشن کی طرح آیا ہے سب کو نظر بھی آ رہا ہے لیکن اس وقت جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ بہت ضروری ہے جاننا جو ہم نے موقف اختیار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یہ اس سے مزید کچھ زیادہ پاکستان کی طرف سے موقف دیا جانا چاہیے تھا اور جو پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں اور جسا کا ریاکشن ان کی طرف سے آیا تو ایسے وقت میں ہماری طرف سے مذاکرات کی دعوت دینا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ایک احسن قدم تھا اور وہاں سے ریجیکٹ کیا جانا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک نگی ظاہر ہے کہ جب دنیا سب اس چیز کو موقف کرتی کہ دو مسئلہ اتنا بڑا ہو اس سے بات چیز کرنا ضروری ہوتی ہے اور بات چیز کے زیرے کوئی حال نکلتا ہے اس کی ہماری نیٹرینیتی تو ثابت ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہے ہندوستان بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ اٹو ٹنگ ہے اگر اٹو ٹنگ ہے تو دنیا پھر اسے تصمیم کرے یون کے ریزولوشن بھی ہے اور اس کو سات لاکھ فوج جو رکھنی پڑ رہی ہے وہاں پہ ان لوگوں کو دبانے کے لیے تمام کشمیری لیڈر کیوں ہر وقت نظر بند یا جیل میں رہتے ہیں وہاں پہ جس طریقے سے جو لوگ اتجاج کر رہے ہیں ان پر جوں ظلم کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جہاں پاکستان کی وجہ سے نہیں کشمیر کے اپنے عوام کی وجہ سے یہ ان کو جو اپنا حق ہے وہ ملنا جو ہے قریب تر آ رہا ہے پاکستان اس سے صلحے میں تین ہی کام کر سکتا ہے ایک یہ کہ بینن قومی شدہ پر اس کو جاگر کریں دوسرا اس کا ہیومن ریش ڈیمنشن دیکھ کر آئے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اخلاقی اور سیاسی اور صفارتی امداد ہی کر سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ ہم کہیں کہ اچھا اب کشمیروں کو حق دینا ہے تو اس میں جس طرح قوام متحدہ نے کہا تھا ہندوستان اور پاکستان کے امراض مذاکرات ہونے چاہیئے اور اب میرے چاہلے تمام ممالک دنیا کی یہی کہہ رہے ہیں تو اس لیے ہمارا یہ جو نیکنیتی ہے کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے اور وہ کہتے ہیں یہ صرف ٹیررزم پر بات ہوگی ہم کہتے ہیں یہ صرف کشمیر پر بات ہوگی اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو آفر ہے اس چیز کی وہ دنیا میں ستاریسی صاحب آخری سوال آپ سے کیا آپ سمجھتے ہیں ریلیشنشپ جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کس طرف جا رہے ہیں خطے کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ مختصر انگر بتا سکے پاکستان اندازن کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ اس تمام سیناریو میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کشمیر جو وہ بیسک ایشو ہے بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ تو اب اس میں کھچاو مزید آ رہا ہے کیونکہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بالکل نظرانداز کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کشمیر کا مسئلہ ایک بنیادی احسیت رکھتا ہے اس لیے جب تک اس پر کوئی پیشنف نہیں ہوتی تو تعلقات کی بہتری ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لائن اف کنٹرول سے فائرنگ ہو بکلت سہی آپ کی بات ہم تک پہنچی آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی خاجہ پولیسی ہونی چاہیے اس پر آپ نے اپنی رائے دیا آپ کا بہت شکریہ